دیکھیں ابھی رکشہ میں نیائی کے بکرشہ میں کسی کی بھی برتیوگر ہوتی ہے تو یہ ایک گمبھیر وشہ ہے اور اس کے بارے میں ایک پرکریہ بنی ہوئی ہے پرکریہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں مجیسی جل جانچ ہوگی ویدیوت انکوائری ہوگی اور اس کے بارے میں آکھیا نیالے کو بھی پرستود کی جائے گی لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب مقتار انساری پنجاب سے اتر پردیش لائے گئے تھے تب بھی وہاں پر بہت زیادہ ان کی رگڑ عوستہ تھی ان کی اور بڑے بڑے ادیوکتاؤں نے مانینی نیالے کو بھی اوگت کر آئے تھا کہ مقتار انساری کی طبیعت اچھی نہیں ہے بلکہ بہت خراب ہے اور انہیں درنتر میڈیکل چکتسہ کی اور انٹیوینشن کی ضرورت ہے اتر پردیش لائے گئے اچھے سے اچھی چکتسہ دی گئی اور یہاں چکتسہ ٹیم تھی بتایا جاتے ہیں کہ اس میں نو ڈاکٹرز تھے درنتر ان کا میڈیکل آبزرویشن میں رہتے تھے اچھی سے اچھی چکتسہ ویوستہ دی گئی یہ اب درباہ کے پون ہے کہ باوجود سروچ اور سرسریش چکتسہ کے مقتار انساری کو دل کا دورہ پڑا جیسا کی بتایا جاتا ہے اور اس سے ان کی مرتی ہو گئی دیکھئے مرتک کے بارے میں میں کیول ڈاکیمنٹری ایویڈنس پرشت کروں گا مختار انساری آتنک کے پریائے تھے ان کے ایک گینگ چاٹ تھا ان کا انہی کے نام سے اور جبرن دھن وصولنے سے لے کر کے تمام ہتھیاؤں اور لمبی شنکھلا ہے ان کے اپرادک اتحاس کی اور ان کا گینگ کریاشیل نہ کیول اتر پدیش میں تھا بلکہ پنجاب تک میں اس گینگ کا بھے اور آتنک بتایا جاتا تھا تو ان تمام چیزوں کے بدے نظر اسٹی ایف کی نگرانی میں بھی تھے اور ان کے اوپر پولی شاسند پرشاسند کی نگرانی بھی تھی جیل میں تھے اور ابھی آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے تین کیسز میں ان کو لمبی سزا بھی سنا دی گئی تھی جس سے کہ ان کا راجنیتک بھوش بھی جو تھا وہ بھی ایک طریقے سے نرواشن لڑنے کے لیے وہ شاید اب نرواشن نہ لڑ پاتے ان تمام پریپریش کے انترگت یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاید ان کو مانسک بہت آگھات لگا ہوگا سٹریس میں رہے ہوں گے تناؤ رہا تناؤ گرس رہے ہوں گے اور باقی اس کے اوپر ان کے منبستشک پر شریر پر کیا پروہ پڑا ہوگا یہ چیز تو اب ڈاکٹرز اس کے بارے میں بہتر پرکاش ڈالیں گے سر آپ دیڈی پیٹھے اس دوران کہا جاتا ہے کہ تبا معافیہ آپ سے خوف کہا ہے کب کے دیتے ہیں ادھیکانش ادھیکانش مافیاؤں نے اور مرتک مقتار نے بھی یہ کہا تھا کہ ان کو جان کب ہے مجھ سے تھا لیکن میں یہ بھی اس پرش کرنا چاہوں گا پولیس ادھیکاری پولیس ادھیکاری ہوتا ہے ویو سائق دکش پروفیشٹر کانپیڈنس اور کانون کی پڑیت میں کام کرتا ہے وہ کسی کی جان کا دشمن ہو ہی نہیں سکتا ہے بلکت صحیح کہا آپ نے یہ آشنکہ ہے لیکن یو پی پولیس پوری طریقے سے سجگ ہے سترک ہے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ پور کبھاتی یو پی پولیس کسی بھی طرح کے فساد دنگا آدھی نہیں ہونے دے گی کانون ویوستہ پوری طریقے سے نیانترن میں رہے گی اور میرا پرامش بھی ہوگا کہ سوشل میڈیا پیٹرولنگ ضرور کریں احواہ پھیلانوں کے اوپر کڑی کاروائی ضرور سنشت کریں دیکھیں سوشل میڈیا سوشل میڈیا ہے جس کے جو منوے آئے وہ کہہ رہا ہے لیکن سچائی میں بڑی شکتی ہوتی ہے سچائی یہ ہے کہ مختار انساری کا گینگ تھا مختار انساری گینگ کا بھائی اور آتنگ تھا اس کے گینگ کا جبرندھن وصولوں میں چاہے کشنا نندرائے ہتیا کانڈ ہو نند کشور رونگٹا ہتیا کانڈ ہو تمام ہتیا کانڈ میں وہ وانچت تھا اور نیالین ان کو سزا بھی دی ہے احواہ پھیلانا بہت ہی جگھنے اپراد ہیں اور اگر کوئی کرے گا تو اس کے اوپر کاروائی بھی ہو جائے گی آج کی تاریخ میں دھیان سے سنیں میں نے اپنے پورے کریئر میں ورطمان سرکار یوگی جی کی سرکار سے زیادہ زیرو ٹالرنس والی ویوستہ کبھی نہیں دیکھی اور یہ اتر پردیش کا اہو بھاگ ہے اہو سو بھاگ ہے کہ ایسا نیترتو اتر پردیش کو ملا ہے سو بھاگ ہے